بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروگرام میں ہم وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے گلگت بلدستان میں حالیہ بارشیوں اور سیلاب سے ہونے والے جو نقصانات ہیں جانی اور مالی نقصانات ہیں اس حوالے سے ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ جو گندم سبسیڈی کے حوالے سے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے صوبائی حکومت نے فاقی حکومت سے کہا ہے کہ یہ جو آٹر ارب روپے ہیں اور گندم کی جو ڈیمانڈ ہے جو مانگ ہے یہ آپ خود پورا کریں اتنی کم رکم سے اتنی کم گندم سے گلگت بلدستان کے لوگوں کو ہم سبسیڈی فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یقیناً صوبائی حکومت کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے اور افاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک دوسروں کے بدترین سیاسی مخالفین ہونے کی ویسے عوام متاثر ہو رہی ہے براراس عوام کا نقصان ہو رہا ہے گلگت بلدستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی جانی اور مالی نقصانات کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ اٹھارہ عرب ہے جبکہ وزرعظم صاحب نے اپنے دورے میں صرف تین عرب کا اعلان کیا ہے تو باقی رقم کون پورا کرے گا اور اس حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں گلگت بلدستان اسمبلی کے انتخابات وفاقی حکومت کے مختلف ذمہ داران کے مطابق گلگت بلدستان اسمبلی کے انتخابات وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن صوبائے حکومت اور یہاں کے پاکستان تحریک انصاف سمیت جو مختلف جو باقی جو سٹیکھولرز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم ان کی بھی رائے لینے کی کوشش کریں گے آئیے ناظرین مختلف سٹیکھولرز سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان تمام تر مسائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت دو سینر جنرلس میرے دائیں ماہیں موجود ہیں محترم علمگیر حسین صاحب اور عبد الرحمان بخاری اکنین گلگت بلدستان کے جانے مانے چہرے ہیں علمگیر صاحب ہم آغاز آپ سے کریں گے صوبائی حکومت وفاق کی حکومت کے حوالے سے خاص خدشات ظاہر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گندم سبسڑی کے حوالے سے آنے والے الیکشن کے حوالے سے اور جو حالیہ دنوں جو یہاں پر سیلاب اور فلڈز کی جو صورتحال رہی اس میں حکومت کے مطابق اٹھارہ عرب کے نقصانات ہو گئے ہیں اور عبد الرحم صاحب نے تین عرب کے اعلان کیے ہیں جو اس اشوز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان اشوز کو سلجائے جاسکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین حلیم صاحب بڑی مہربانی آپ نے ہمیں موقع دی آباد کرنے کا اس موضوع پر بات دراصل یہ ہے کہ گلگت بلدستان میں جب سے وفاق میں حکومت تبدیل ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جو کولیشن حکومت آئی ہے تب سے گلگت بلدستان کی سوائی حکومت اور وفاق کے درمیان کوئی خوشگوار مراسم نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے کے پی کے اور وفاق کے درمیان اور پنجاب اور وفاق کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور الزامات در الزام جوابی الزامات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے پرچھائیاں گلگت پر اپڑتی محسوس ہو رہی ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلدستان کی حکومت جو ہے وفاق کی سبسڑی اور وفاق کی طرف سے دی جانے والی گرانٹ پر چلتی ہے ہمارے اپنے وسائل ہیں بھی اور ان کو اس طریقے سے ہم نے منیج نہیں کیا ہے کوئی ایسی میکنیزم نہیں بنی ہے کہ صوبہ اپنے وسائل کو پیدا کرے اور ان وسائل کو اپنے صوبے میں تعمیر و ترقی کے اوپر خرچے یہ خیر گنجلک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان یہ دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ ہے یہ کوئی اچھا شبون نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی اگر صوبائی حکومت کو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو جس لیول کا ڈیزاسٹر ہے یہ صرف گلگت بلدستان کرنے ہیں پاکستان کا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کے اندر یہ شاید دوسرا بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کو اقوام متحدہ نے اور دنیا عالمی برادری نے اس کو عالمی ڈیزاسٹر کہا ہے پہلے سے ایک مطلب سمجھیں کہ ایک طرح سے آفت زیادہ علاقہ ہے یہ انتہائی مشکل ٹرین کے اندر ہے یہ مشکل جیوگرافیہ یہ محل وقوع کے اندر موجود ہے چھے مہینے یہاں ہر چیز پر جمعوت تاریخ ہوتا ہے تو ان حالات میں کوئی دور آئے نہیں کہا کہ نقصانات کا پیمانہ بہت بڑا ہے جو وفاق نے ہمیں دیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جی ناظرین علمگیر حسین صاحب نے اپنا پائنٹہ ویو دہ دیا ہے آپ ہمارے ساتھ سینر صافی عبدالعامن بخاری صاحب موجود ہیں بخاری صاحب یہ تمام تر صورتحال آپ سے پوشیدے نہیں ہے تو آپ ان تمام تر ایشیوز کے حوالے سے کیا کومنٹ کریں سر جیسے علمگیر صاحب نے کہا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی ماحول ہے وہ ہمارے گلگت بلدستان میں نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں یہاں ہمارے مفادات مختلف ہیں ہمارے زمینی صورتحال مختلف ہے دیگر صوبوں کی نسبت ہماری پوزیشن مختلف ہے تو ہمیں وفاق کے ساتھ بہتر تعلقات کے ذریعے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ترقی کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اگر ہمارا وفاق کے ساتھ صورتحال تصادم والی ہوگی تو لا محلہ اس کا اثر گلگت بلدستان پر پڑے گا یہاں کی تعمیر و ترقی پر پڑے گا یہاں پر روزگار کے مواقعوں پر پڑے گا تو بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال ہے سیاسی جو رنجشیں ہیں ان کو حکومتی سطح پر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا وزیر عظم یہاں آئے وزیرالہ نے ان کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھا تو یقینا یہ چیز وزیرعظم بھی اپنی سطح پر محسوس کریں گے ان کی جماعت محسوس کرے گی تو اس سے کیا ہوا تصادم والی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے جو سلاب کے دوران صوبائے حکومت کے مطابق اٹھارہ عرب کا نقصان ہوا تین عرب کا اعلان ہوا تو یہ پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کی ویسے ایسا ہوا کہ یا یہاں پر بدترین سیاسی مخالف حکومت کی ویسے ایسا ہوا دیکھیں جی یہاں حکومتوں کے درمیان ایک تصادم والی فضا ہے آپس کی بات ہے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا جو انڈولمنٹ میں جو فن پڑا ہوا ہے جس سے کروڑوں روپے مہانہ منافع آ رہا ہے اگر وہی منافع کی رقم ہی آپ اگر اپنے صوبے پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بحالی کے کام میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب نہیں کرنے پہ آتے ہیں تو آپ سو بحانے پیش کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گزشتہ دو سال کے دوران آپ ذرا غیر ترقیاتی بجٹ کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس پہ ذرا دیکھیں نا آپ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنی مراد بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کا ٹی اے ڈی اے دس ہزار روپے تھا آپ چالیس ہزار روپے کر رہے ہیں اپنے ٹی اے ڈی اے آپ نے ڈیزاسٹر جو یہاں پر ایک مختصص سوال علمگیر صاحب آپ سے بھی اور بخاری صاحب آپ سے بھی کہ یہاں پر ایک بات ثابت ہو گئی کہ عراقین اسمبلی چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں جب ان کی تنخواہیں اور مراد کی بات آتی ہے تو یہ ہنڈڈ پرسنٹ ایک پیش پر نظر آتے ہیں جب یہ عوامی سیلاب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے گندم سبسڑی کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے یا کوئی اور عوام کو فائدہ نقصان کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو یہ اپنے اپنے گنسلوں میں نظر آتے ہیں تو اس پر آپ کیا کماتے ہیں بلکل آپ نے ایسا صاحب یہ درست کہا ہم نے خود بھی یہ دیکھا آپ بھی پارلیمانی ریپورٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب ان کی تنخواہوں کو بڑھانے کی بات آئی تو سب متفق تھے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ گرانٹ پہ چلنے والا صوبہ ہے ہم خیرات پہ چلنے والا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے گلگت بلستان غریب ہے غریب علاقہ ہے باہر لاکھوں نوجوان ڈگریہ ہاتھوں میں لے کے بیروزگاری کا شکار ہے ہم خزانے پہ کس بات کا بولٹ ڈالے ٹھیک ہے نا وہ ملک کے دیگر علاقوں میں جو ایمنیس آتے ہیں وہ عرب روپے خرچ کر کے آتے ہیں آپ کا نہیں ہوتا جناب آپ کے بعض حلقے تو اسے جہاں دو ہزار سے پچیس سو ووٹ لے کے بندہ اسمبلی میں آتا ہے سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا گلگت بلستان کے اندر یہ جو گورنمنٹ کے انتخابات ہیں اسمبلی کے یہ وفاق پاکستان کے ساتھ یہ ہونا ممکن ہے لوگ اس طرح کی خواہشات کے ظاہر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اس کے دو تین ڈائمنشنز ہیں کہ دنیا کا نظام گورننس کا نظام لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلتا ہے بلکہ وہ ایک سیٹل لوگ کے تحت ایک قانون کے تحت نظام حکومت کو چلائے جاتا ہے خاص کر ایک ایسے علاقے کو جو کسی وفاق کے زیر انتظام ہو اس علاقے کے اندر جو طریقے کار ہے ایک ضابطہ ہوتا ہے اس کے تحت گیون لوگ کے تحت اس علاقے کو ایڈمیسٹر کیا جاتا ہے نہ کی لوگوں کی خواہشات کے اوپر تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ والی ڈیویٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں گزتا چار پانچ دنوں سے اخبارات کے اندر اس طرح سرکھیاں بھی نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ کمپین بھی چلا رہے ہیں اور ایون دو گلگت بلتستان کے چیف منسٹر جناب خالد خرشیت نے بھی اپنی کل پرسو کی پریس کانفرنس کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس قسم کی ساجشیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ ان کا جو ٹینیور ہے گلگت بلتستان پی ٹی آئی حکومت کا پانچ سال کے لیے اس حکومت کا ٹینیور کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کی ساجش ہو رہی ہے تو اس پہ ایسے کانوندان میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے لیگل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو نظام ہے یہ چلایا جا رہا ہے گلگت بلتستان آڈر دوہزار اٹھارہ کے تحت اور گلگت بلتستان آڈر دوہزار اٹھارہ کے اندر کلیر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ جو اسمبلی گلگت بلتستان کے عوام نے الیکٹ کی ہے یہ پانچ سال کا اس کا ٹینیور ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ اسی گورننس کے اندر اس اسمبلی کو ڈیزول کرنے کا طریقے کار بتائے گیا ہے اور اس کو اگر ہم اس پرویجن کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چیپ منسٹر کو اس اسمبلی اس صورت ڈیزول ہو سکتی ہے جب چیپ منسٹر ووٹ اپ نو کانفیڈنس لینے میں ناکام ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس چیپ منسٹر کے خلاب ایک طرح سے پوری کمپین چلائی گئی کہ کسی طریقے سے اس کو پر نو کانفیڈنس کیا جائے لیکن لوگ اس کے مخالفین یا دیگر جماعتیں کامیاب نہیں ہو سکی جس کے بعد یہ نیا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ وفا کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وفا کے پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں ہے پہلی یہ چیز ہے بلکہ یہ فیڈرلی ایڈمیسٹر ایریا ہے گلگت بلتستان کا ایک سپیشل سٹیٹس ہے یہ اس نئی گلگت بلتستان پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہے تو اس لیے جو آئین پاکستان کا اس طرح کا اطلاع گلگت بلتستان پہ نہیں ہوتا ہے جو پاکستان کے دیگر چار سبو کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں کا نظام ڈیفرنٹ ہے یہ ایک آرڈر کے تحت اس علاقے کو پریزیڈنچل آرڈر کے تحت چلائے جاتا ہے تو اس پریزیڈنچل آرڈر کے اندر ایک طریقے کا تے کیا گیا ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں نے گلگت بلتستان کی اس اسمبلی کو پانچ سال کے لیے متقب کیا ہے تو اس کو کسی عدالت کے ذریعے یہ اس طرح کی بھی ڈیویٹ چل رہی ہے کہ عدالت کے گلگت بلتستان سپریم اپلیٹ کورٹ کے ذریعے اس کے سمکہ کوئی ورڈکٹ لیا جائے یا اس کے سمکہ کوئی وہاں سے ڈائریکشن لیا جائے کہ اس کی انتخابات وفاق کے ساتھ ہو تو یہ لوگ بسیکلی قانون نہیں سمجھتے ہیں پہلی بات یہ کہ کسی بھی عدالت کے پاس خصوصاً گلگت بلتستان کی ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے اس عدالت کے اندر یہ اکتیار ان کے پاس اکتیار نہیں ہے ناظرین گلگت بلتستان کے مسائل یہاں کے لوگوں کی زبانی اور اس حوالے سے ان کی کیا ان کی کیا رائے ہیں کیا پائنٹ او ویو ہے عوام سے ہم عوامی مسائل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے تو گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے یا موجودہ جو عراقین اسمبلی ہیں ان کو پانچ سال پورا کرنے دیا جائے اور اس کے علاوہ اندوم سبسڑی کے حوالے سے بھی صوبائی حکمت سمیت عوام اس وقت بہت مشکلات میں ہیں تو اس حوالے سے آپ وفاقی حکمت سے کیا مطالبہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں متاثرین فلڑ کا تخمینہ اٹھارہ عرب لگائے گیا ہے لیکن مزرعظم صاحب نے تین عرب کا اعلان کیا ہے تو باقی نقصان کون پورا کرے گا کیا صوبائی حکمت اس قابل ہے یا وفاق کو اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو اس تمام طرح صورتحال میں آپ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رہی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو موجودہ اسمبلی ہے حکومت ہے اس کو میرے خیال میں پانچ سال پورے کرنے کرنے لینے چاہیے تو آگے رہی بات مطلب ہمارے جو فنڈ کی بات ہے یا سبسڑی کی بات ہے گندم کی تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز کیا ہے گلت کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے عوام گلگت کے عوام بہت گریب ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی ناقابلہ برداشت ہے باقی رہی بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے جو تین عرب دیئے ہیں وہ بلکل بہت ہی کم پیسہ دیئے اس وقت ان کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں وہ اس لیے کہ پورے ملک میں اس وقت سلاوی صورتحال ہے اور ملک تباہ کاری حالت میں ہے تو اس وجہ سے ان کا بھی اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے بہرحال انہوں نے جو تین عرب دیا ہے وہ بہت کم ہے تو آگے کا جو لاعمل ہے وہ میرے خیال میں حکومت سوچ رہی ہے اور دینے کا بارے میں سوچ رہی ہے گندم سب شڑی کا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے وفا جو لوگ ہماری جو گلگت کی جو گورنمنٹ ہے پٹی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو کیا ہے ایک تو ٹکس کی بات انہوں نے شروع کر دی ہے دوسرا یہ ہے کہ گندم سب شڑی جو ہے وہ ختم کر کے انہوں نے کٹ کے بہت ہی ناجائز کیا ہے گلگت کی عوام کے ساتھ کیمکہ گریب عوام ہے گریب عوام جو ہے وہ چھ سو پچاس روپے کا جو آٹے کا ٹھیلہ ہے اسی سے وزارہ کر رہے ہیں باقی تو یہاں کوئی ایسا ہو نہیں ہے گلگت میں کوئی فیکٹری یا کوئی ایسی بات یہاں ہے نہیں تو یہ ناجائز کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں ان کو یہ چیز واپس لینا چاہیے اور جو ٹکس کی جو بات چل رہی ہے وہ بھی ان کو ختم کر دینی چاہیے جی ہاں یہ بھائی صحیح کہتا ہے کہ ٹکس واپس لینا چاہیے صوبائی حکومت کو کیونکہ گریب بلچستان پسپاندہ علاقہ ہے گریب علاقہ ہے یہ ہمارے بٹو صاحب کے دور پر ایک دیوہ ہوا توفہ ہے ہمارے لیے جتنا تعریف کرے بٹو صاحب کا کم ہے اور جتنا بھی شکریہ لگرے کم ہے اور اس کے بعد حکومت کو چاہیے یہ واپس لے لے اور گنڈون کی ریٹ چھے سو پچاس وہ اپنی ریٹ پر برقرار رکھے جی ناظرین اس وقت سینر جنرلیست ندیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گلگت بلدستان کے مسائل یقیناً ان سے پوشیدہ نہیں ہے ندیم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو براکین اسمبلی کے تنخاؤں مراہد کی بات آتی ہے تو سارے حکومت اور اپوزیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حکومت میں کون ہے اپوزیشن میں کون ہے لیکن جب عوامی فلاہ بیوود کی بات آتی ہے تو صوبائی حکومت وفاق پر ڈالتی ہے وفاقی حکومت صوبے پر ڈالتی ہے اور سب اپنے اپنے دکانوں میں سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ عوامی مسائل کون ہے بہت شکریہ حیصہ صاحب آپ کے آپ کے چینل کا آپ ہمیشہ سے جو ہے گلگت بلتستان کے اشیوز کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے مسائل کو آپ ہائلائٹ کرتے ہیں آہ بلکل جی جب بھی کسی کی انفرادی مفادات کی بات آتی ہے تو اپنے لئے ہر ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی طرف جو ہے آہ چیزیں پھینکتے رہے اور جب کسی غریب عوام کی یا کسی آہ مشکل میں پھنسے کسی کی بات آتی ہے تو بہت سارے مسائل جو ہیں حکومت کو بھی کہ وہ ان کے پاس جواز پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں اور جیسے ایک بھائی نے ابھی کچھ دیر قبل بات کی کہ اگر کسی وزیر کے خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس دفعہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئی پہلے جب وزراء تھے وہ تین تین عرب کے ملتے تھے اب ایکیس ایکیس عرب کے ملتے ہیں اور واقعی اسی طرح بندہ اپنے جب جو بھی وزراء ہو جو بھی اقتدار میں آتا ہے ہمیشہ وہ جو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا پہلا اور آخری دفعہ ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی دیاری کما سکتا ہے وہ کما ہے عوام جو ہے اس کا کسی نے آج تک جو ہے احساس نہیں کیا اتنا بڑا دیزاسٹر آئے لوگ جو ہے بے گر ہیں تین جو ہے وزیر عظم صاحب آئے تھے تین عرب کو انہوں نے اعلان کیا اٹھارہ عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اب کتنے عوام جو ہے وہ چندے مختلف شکلوں میں لوگوں کو دیتے رہیں گے یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کے لئے کچھ نہیں ہے سر چھپانے کے لئے چھت نہیں ہے لوگ جو ہے انسانی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور یہاں پہ یہ لوگوں سے جو ہے جو بیچاروں کے پاس صبح دوپیر شام جو دن کو کما کے شام کو کھاتے ہیں وہ دیاریہ چھینے کے جو ہے وہ ان میں لگے ہوئے ہیں تو خدا رہا اس چیز کا احساس کریں ہم نے مرنا بھی ہے ہم نے جو ہے اللہ کو مو بھی دکھانا ہے اور ہم نے یہ ہماری جو ہے یہ عرضی زندگی ہے اصل زندگی ہماری بعد کی شوری نے اس کی تیاری کرنی چاہیے یعنی یہ کب تک بندہ کمائے گا بہت سارے ہم نے دیکھے گودشتر روز جو ہے وہ ملکہ برطانی آفوت ہو گئی کتنے احساسیں اس نے جمع گئے کتنے راج کیا چورانوے سال سے زائد کی عمر اس نے گزاری کیا لے کے گئے اپنے لیے ٹھیک ہے نا تو اسی لئے کہتا ہوں کہ دوسروں کا بھی احساس کرنے چاہیے حکمران جو ہیں ہمیشہ سے اس طرح نہیں رہیں گے ان کا یہ حکم بھی اسی طرح نہیں رہے گا ان کی حکمرانی بھی ہمیشہ نہیں رہی گے غریب عوام کی دعائیں لیں گے غریب عوام کی جو ہے احساس کریں گے تو کسی نے کسی لمحے ان کے جو ہے اس جہان میں اور خبر میں یہ چیز ان کے کام آئے گی ضرور یقینا نظیم صاحب نے لفظوں کا جوڑ جملوں کا تسلسل محفوم کی گرائی کے ساتھ بیٹوین دلائن بہت سارے باتیں کہہ دی یقینا حکمرانی صرف اللہ کی رہی گی شروع سے ملی ہے بٹو صاحب کے دعور سے لے کر ابھی تک یہ ریلیب ملی ہے اگر یہ بھی یہاں سے ختم کیا جائے تو عوام کے لئے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ یہاں پر دوسرے کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کوئی ایسے انڈیسٹری نہیں ہے جسے عوام فائدہ حاصل کر سکے تو لہذا ہمارے گزارش وفاق سے بھی اچھا سوبائی حکومت سے بھی کہ عوام کے لئے ایر جلیب دیا جائے اس کو ختم نہیں کیا جائے بلکہ اس کو بڑھایا جائے مزیب موسیقی 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 بڑھانا اور اس کی کونٹیٹی کو کم کرنا یہ ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا ہے ہم اس کو بلکل نہیں مانتے ہیں اور وفاق اور گلگت بلدستان بلکل سیم ٹائم پر ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر وفاق مجھے گورنمنٹ ہوگی وہ یہاں پر آئے گی اس کے جو ہونے ہمارے پاس اثرات منطف ہوں گے عزت کشمیر اور بلدستان کو دس اثر عرب دیا ہیں ہمیں تین عرب دیا ہیں ہمیں بھی جو ہونے اس کے برابر دیا جائے جی ناظرین گلگت بلدستان اسمبلی الیکشن وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے یا صوبائی عراقین اسمبلی کو پانچ سال پورے کرنے دیا جائے اور پھر گندم سبسیڈی کے حوالے سے وفاق جمع دار ہے صوبائی حکومت جمع دار ہے اور حالیہ دنوں جو متاثرین سے علاوہ ہیں فلڑ ہیں ان کا تقمینا نقصانات کا تقمینا 18 عرب لگائے گیا لیکن مفاقی حکومت کی طرف سے تین عرب کا اعلان ہوا باقی نقصانات کون دے گا کس طریقے سے متاثرین کی مدد ہو سکی اس حوالے سے ہم شہریوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے آپ ان تمام تر سوالوں کے جواب کس طرح دیں گے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ گلگت کا جو گورمنٹ ہے اس کے جو الیکشن کا جو معاملات ہے اس کو ٹائم پورا دینا چاہیے وفاق کے ساتھ اس کا وہ ہوگا تو یہاں جو پروڈجکٹ ہیں جو انہوں نے شروع کیا ہیں وہ عدور رہ جائیں گے دوسری بات سب سڑی کے جو مسئلہ ہے یہ سب سڑی وفاق کے ساتھ اس کا وہ ہے وفاق نے دیا ہے تو وفاق ہی اس کو جو نہ ہو کر سکتی ہے زمداری وفاق کی وفاق کے زمداری ہے یہ سیول گورمنٹ کے کوئی وہ نہیں ہے سبائی حکومت کے کوئی زمداری نہیں ہے یہ تو وفاق نہیں جو نہ اس کو بٹھو کے دور میں وہ ہوا تھا تو لہٰذا یہ وفاق کے ساتھ اس کا وابستگی ہے تو سبائی قرمان کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں اس کا اور یہ جو نقصانات کا تقمینا ہے گلگت بلستان میں فلوڑا کی نقصانات 18 عرب جبکہ اعلان صرف تین عرب کا ہوا تو یہ تو وفاق کو چاہیے کہ جتنا نقصانات ہوا وہ پورا دینا چاہیے بلکہ اس سے ایکسٹرا یعنی کہ وہ کرنا چاہیے یہ بہت زیادتی ہے عوام کے ساتھ گلگت بلستان کے عوام کے ساتھ تو لہٰذا وفاق اس سیس کا جونہ آزالہ کرنا چاہیے جو نقصانات ہوا ان کا پورا پورا ان کو دینا چاہیے ناظرین گلگت بلستان کے مسائل گلگت بلستان کے شہریوں کی زبانیں ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً اس وقت وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور گلگت بلستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو گلگت بلستان کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے آپ کو نظر آ رہی جو ہی وفاق میں پی ڈی ای کی گورمنٹ ختم ہو گئی تو گلگت بلستان کے اندر جو ہے پی ڈی ای کی گورمنٹ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ جو کوڈنیشن کی کمی ہو رہی ہے تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے جو ریجن میں جو حکومت ہوتی ہے ان کے پالیسی سے اختلاف رکھتی ہے اس وجہ سے گلگت بلستان میں جو ہے وفاق کے ساتھ الیکشن نہیں ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہے ہیں دوسرا اہم مسئلہ جو گلگت بلستان میں جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کور مسئلہ ہے گلگت بلستان کے لیے گلگت بلستان میں اس وقت ہائی کورڈ میں بھی جیجس کی کمی ہے سپریم اپلیئر کورڈ میں آر ریڈی تھی اور ابھی مزید اس کے اندر جو ہے چیپ جیسی صاحب سپریم اپلیئر کورڈ نہیں ہے اور ان کی بھی انڈیکشن وہاں پہ بھی انڈیکشن کی ہونی ہے تو اس حوالے سے بھی دیگر جو ہے ہمارے جو ہے جو ہے جوڈیشری سارویس ٹریبونل میں جیجس کی اسامیاں اور خالی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایٹی ایٹی سی میں ایک جیجس کی اسامیاں خالی ہیں اس وجہ سے گلگت بلستان کے اندر جوڈیشری کراسس پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کی اس کے ذمہ دار کون ہے صوبائح حکومت یا وفا کے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ وفا کے اندر کوئی اور گورمنٹ ہے اور گلگت بلستان میں کوئی اور گورمنٹ اس کی وجہ سے کوڈنیشن نہیں ہو پا رہی یہ بھی مسئلہ یہ ایٹیشن کی اس میں بھی اگر کی وفا کے ساتھ اگر اور گلگت بلستان میں ایٹیشن ایک ساتھ ہو تو یہ مسئلہ بھی حال ہو سکتا ہے گلگت بلستان اسمبلی کے انتخابات وفا کے ساتھ ہونا چاہیے موجودہ عراقین اسمبلی کو پانچ سال پورے کرنے بھی پانچ سال پورا کرنے چاہیے گلگت بلستان کی حکومت اس کے کیا فائدہ ہوں گے اس کی بہت بڑے فیدہ نیچے کہ انہوں کے وہ نیچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہمارے فیدہ نہیں ملتے ادھر ہونے اچھا ہے پانچ سال پورا کرنا ضروری ہے اچھا وزرعظم صاحب یہاں آئے اور متاثرین سلاب کے لیے تین عرب کا اعلان کر کے چلے گئے تو سبائی حکومت کے مطابق آٹھ اٹھارہ عرب کا نقصان ہوا تھا تین عرب دے کے چلے گئے تو یہ رقم کافی ہے یا نہ کافی ہے یہ رقم کم ہے بہت نقصانات ہو گیا گلگت بلستان میں ہر جگہ کے لیے پہنچانا ضروری ہے ہر علاقے میں بہت بہت نقصان ہو گیا دارل میں گلگت بلستان میں دارل میں اتنا نہیں ہو گیا اللہ کی فضل تانگر میں بہت ہو گیا وہ چلاس میں گلگت بلستان میں مختلف حکومتیں ہونے کی ویسے عوام کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہے یا غنم دینے کے لیے گم دینے کے لیے وفا کی حکومت ذمہ دار ہے گم دینے کے لیے ہمارے لیے بذلو صاحب کی بہت بڑھ رہ مارا پر اصانات ہے اس نے دیا ہمارے لیے گندم کی سب سیٹی ابھی تو گندم کم کیا اس مجھدہ حکومت نے بہت نقصانت ہو گیا ہمارے لیے لوگوں کلے گندم عفقی حکومت نے کم کیا یا صوبائی حکومت دیکے وہ وفا کی حکومت نے کم کیا اب ان حوالے سے ان مسئلہ کولا صاحب کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ وفاق ہمارے لئے یہاں پہ گندن بڑھائیں ہمارے کوئٹے کے جو آٹا ہے ہمیں وہ ملے بقایا ان سے ہمیں کیا کرنا ہے سیاسی وہ ان کے آپس کی جنگ عوام کو کیوں پیس رہے ہیں وہ اپنی جنگ میں تو بقایا ان سے ہمیں یہی عارض ہے کہ گریب کو دو دو وقت کی روڈی عزت سے ملے بس یہی ہے گلگت بلدستان کی عوام عزتدار اور گردمند لوگ ہیں تو ان کے لئے بس اپنے لئے یہی ہے کہ ہماری جو بٹھو نے جو کیا وہ سب سٹی دیا وہ سب سٹی وہ بہار رکھیں اور ہمیں آئینی حقوق دیا جائے ناظرین پرگرام حوال گلگت بلدستان میں آپ نے گلگت بلدستان کے مسائل یہاں کے سٹیک ہولڈرز کی زبانی آپ نے سنا ناظرین ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلدستان کے جو اس وقت جو مسائل سر اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں کی ہم رائے لے لیں اور یقین ہے اس حوالے سے مختلف سٹیک ہولڈرز سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ناظرین یہاں پر پرگرام حوال گلگت بلدستان کے وقت اختام پذیر ہوتا ہے اللہ کریم ہر گرگلی محالا شہر صبح ملک کو شاہد و رواد رکھیں آمین یارب العالمین